اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل نیو جنریشن ون ٹو تھری دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے دوستو آپ لوگ خیریا سے ہوں گے دوستو ہمارے ایک بہت اچھے سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے کومنٹ کیا اور کومنٹ میں ان کا سوال تھا کہ تی آر ایس اور ایکز ایل آر ان کی جو پن کنفکریشن ہے ان کی پن کی ڈیٹیل بتائیے اور بیلنس اور ان بیلنسٹ آڈیو کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتائیے تو دوستو سب سے پہلے ہم بیلنس آڈیو کو سمجھتے ہیں کہ بیلنس آڈیو کسے کہتے ہیں دوستو جس کے سگنل پر نوائس نہ ہو کسی بھی قسم کا کو ہم بیلنس سگنل کہتے ہیں اور جس آڈیو سگنل پر نوائس آ جائے تو ہم ان بیلنس سگنل کہتے ہیں دوستو بیلنس سگنل پر جو کنیکٹر یوز کیا جاتا ہے جسے ہم پن بھی کہتے ہیں وہ XLR اور دوسرا TRS pin اور Unbalanced Audio میں جو pin use کیا جاتا ہے جو connector use کیا جاتا ہے وہ 3.5 audio jack کبھی ہم use کر سکتے ہیں RCA pin بھی use کر سکتے ہیں اور TS pin بھی use کر سکتے ہیں تو اب سوال یہ ہے دوستو Input signal پر noise کیسے generate ہو جاتی ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی conductor اپنے اردگرد کے magnetic field کو کیچ کرتا ہے تو یہی سیم کہانی سیم اسٹوری آپ کے Input signal کا جو wire ہوتا ہے اس کے ساتھ پیش آتی ہے دوستو جب ہمارا wire لمبا ہوتا ہے تو اس wire کے اندر جو magnetic field generate ہوتی ہے وہ signal کو noise میں convert کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے Input signal پر کچھ noises آ جاتی ہیں اور signal پر noise کو ختم کرنے کے لیے differential op-em کا use کیا جاتا ہے دوستو اس op-em کی طرح ہم ایک circuit بناتے ہیں جو ہمارے Input signal کی noise کو کم کرے اور output ہمیں بالکل clear دے Unbalanced audio دوستو اسے ہی کہتے ہیں definitely جس کے Input signal پر noise ہو دوستو یہ عمومن ہمارے گھر پر جو home audio system ہوتے ہیں جو کم watt کے ہوتے ہیں کم power کے ہوتے ہیں ان پر یہ عمومن Unbalanced signal دیا جاتا ہے کیونکہ دوستو اس کی wire کا جو distance ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا کم ہوتا ہے اور تھوڑی بہت noise بندی ہے تو وہ ہم ignore کرتے ہیں تو اس لیے دوستو home audio کے اندر اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ important نہیں سمجھا جاتا ہاں لیکن جو بڑے system ہوتے ہیں جسے outdoor system جو ہوتے ہیں وہاں پر خاص خاصاً مائک کے لیے یہ بہت زیادہ اس کو important دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ایک balance کیا جاتا ہے اس audio کو تاکہ ہمارا output بلکل clear ہو اور سننے میں بھلا لگے دوستو axilar میں تین pin ہوتی ہے اندر اور جو پہلا نمبر ہوتا ہے وہ ground ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ plus signal ہوتا ہے جسے ہم hot signal کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ minus signal ہوتا ہے جسے ہم cold signal کہتے ہیں TRS pin جو ہوتی ہے اس کی بلکل جو top والا جو area ہوتا ہے اسے ہم tip کہتے ہیں beach والے کو ring کہتے ہیں اور جو بلکل آخری والا ہوتا ہے اسے ہم sleeve کہتے ہیں اور یہ ground یا آپ اسے ground کہہ لیں RCP pin میں صرف دو wire ہوتی ہے دوستو ایک signal کی ہوتی ہے اور دوسری ground کی ہوتی ہے دوستو audio کو balance کرنے کے لیے opem کا circuit diagram آپ کے screen پر show ہو رہا ہے آپ اسے دیکھ کر ایک اپنی audio کو balance کر سکتے ہیں دوستو یہ basic design ہے audio کو balance کرنے کے لیے noise کو ختم کرنے کے لیے دوستو diagram بناتے وقت کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اس کی وجہ یہ تھی کہ diagram اگر میں بناتا اس کی ویڈیو بناتا تو time لگ جاتا ویڈیو اور لبی ہو جاتی تو میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو کو shot کر کے آپ لوگ کے سامدے آپ کو دوں گا تو اس لئے دوستو میں نے diagram بنا کے رکھا تھا اور آپ اس کا screen shot لے لیں اور اسے try کیجئے گا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اگرچہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا اور آپ کو کچھ سمجھ میں آیا تو آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو like کیجئے گا اور اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی قطعی ہو تو میری آپ رہنمائی کیجئے گا میں جو بھی دوستو یہاں پر بتاتا ہوں بلکل اپنی پوری امانداری کے ساتھ یہاں پر جو بھی پروجیکٹ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں جو ڈائیگرام آپ کو دیتا ہوں وہ بلکل ٹیسٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا کچھ فیکٹ نہیں ہوتا بلکل سچ سچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو چیزیں بناتا ہوں خود سے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ میں رہیں گے تو آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیو بہت اچھے اچھی بہت اچھے اچھے پروجیکٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوستو اور آپ لوگوں سے گزارش ہے وہی پرانی بات کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ابھی بہت سارے سبسکرائبر ہیں دوستو جنہوں نے کومنٹ کیا ہے اور ان کی بھی روکیسٹ ہے تو وہ تمام لوگ اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ یہ روکیسٹ بھی بلکل پوری کروں گا میں کیونکہ میں نے یہ چینل بنایا ہے آپ لوگوں کے لئے اور اب فیس بک پیج بھی ہے دوستو میرا نیو جنریشن کے نب سے آپ چاہے تو اس سے جا کر آپ لائک بھی کر سکتے ہیں تو اپنے بھائی کو اجازت دے دوستو اب پھر ملیں گے ڈیکس ویڈیو بے السلام علیکم